دوستو آپ کا سواگت ہے ایک اور نئے بلوک میں دوستو آج پہنچ چکے ہیں متر پردیس کے آگرہ سہر اور آگرہ سہر کے اندر موجود ہے آگرہ کا قلعہ جس کو کہا لال قلعے کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو آپ نے دہلی والے لال قلعے کا نام بہت سنا ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک لال قلعہ موجود ہے آگرہ سہر میں اسی کے اندر رکھا ہوا تھا کوہن نور ہرہ جو بے قیمتی ہے جس کو کہا انگریج یہاں سے لوٹ کر کر لے گئے تھے جب ان کا بیٹیس ساسنکال تھا اس کے دوران دوستو آگرہ کا قلعہ ایک یونسکو دوارہ گھوست ویس دروار اسطل ہے یہ قلعہ بھارت کے اتر پردیس راجے کے سہر آگرہ میں استدھ ہے اس کے لگ بک 2.5 کلومیٹر اتر پشچی میں ہی ویس پرسید اسمارک تاج محل موجود ہے یہ ہے بھارت کی سب سے مہتپونڈ قلعہ ہے بھارت کے مغل سمراد بابا ہیمایو اکبر جہانگیر ساجان اورنگ جیب یہاں رہا کرتے تھے یہ ہے ملتہ انٹو کا قلعہ تھا اس کا پردھم ویپران ایک ہزار اسی میں آتا ہے جب محمود گجنوی کی سینہ نے اس پر قبجہ کیا تھا سکندر لودی 1487 سے 1587 تک اس پر راج کیا دلی سلطرت کا پردھم سلطان تھا جس نے آگرہ کی یاترہ کی تتھا اس نے اس قلعہ کی مرمت 1504 میں کروائی وہ اس گیا اپنے اپنے کال میں یہ کئی استان موجود وکوے بنائے پانی پت کے بعد مغلوں نے اس قلعہ پر قبجہ کلیا ساتھی اس کی آگاہ سمپتی پر بھی اس سمپتی میں ہی ایک ہیرہ تھا جس کا نام کوہ نور تھا جس کو کیا انگریج لے گئے تھے جو بہت زیادہ بے قیمتی تھا جس کی کوئی قیمت نہیں تھی دوستو وہ آج بھی انگلینڈ میں رکھا ہوا ہے وہ یہی پر اسی قلعہ سے انگریجوں نے لوٹا تھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل لال بلوا پتھر کوارٹر جائٹ پتھر اور وائٹ سنگے مرمر سے اس کو بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ابھی لیکوں کی بات کی جائے تو اس میں کلام پاک کی آیتیں سورتیں اور بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں اور اسی قلعہ میں اورنگ جیب نے اپنے باپ ساجہاں کو مسمن برج میں قید کر لیا تھا کیونکہ وہ کالا تاج محل بنانا چاہتا تھا اس لیے اس کے اندر کئی سارے جھروکیں سنگے مرمر سے بنائے گئے ہیں جیسے کہ تاج محل کا درستہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تاج محل اس کے پسٹم میں استدھت ہے جو کیا دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سامل ہے جی ہاں دوستو یہ کافی بڑا قلعہ ہے دہلی کا قلعہ جیسا قلعہ ہے یہ جیسے کہ دہلی میں قلعہ ہے اسی طرح کا یہ بھی قلعہ ہے جس کو کیا اغبر باستہ نے اس کی مرمت کروائی تھی پندرہ سو تہتر اسوی میں اس کا نرمان کروائی جس میں چودہ لاکھ لوگ مزدوروں نے کام کیا اور چالیس ہزار کاریگر اس میں لگے تھے آٹھ سال کا سمیں اس میں لگا تھا اور کئی ہزار کروڑ روپیا آج کی ڈیٹ میں کہا جائے تو کھرچ ہوا تھا تو دوستو یہ بہت بڑا قلعہ ہے بہت بڑی چیزیں اس کے اندر ہیں ہوا محل موتی مزدد اور بہت سارے میومنٹس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے مگلوں کے وقت کے اس قلعے کے اندر ابراہیم لوڈی نے بھی اس پہ قبجہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بابر اخبر ساجہاں جہانگیر بہت سارے بادشاہوں نے اس قلعے پر حکومت کی اور بہت سارے چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جو کہ بند کر دی گئی ہیں اندر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے اس کا بیسمنٹ بھی بند کر دیا گیا ہے امید کرتا ہوں یہ بلوک آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں